بہو جن سماج پارٹی پہلی بار تین جنوری کو دو ہزار سترہ کو چناؤ کی گھوشنا ہو گئی اگر آج دیکھیں تو دسمبر کا مہنہ بیچ میں رہتا ہے آخری ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے اور پہلے ہفتے جنوری میں بھی گھوشنا ہو سکتی ہے لکھناو کا نمبر پچھلی بار تین سے چوتھے ہفتے میں آیا تھا ہو سکتا آپ کی پہلے ہفتے میں آ جائے دوسرے میں آ جائے یہ تو جب الیکشن کمیشن گھوشنا کرے گا تب پتہ لگے گا کہ کون سا چکر میں کون سا جلا کون کون سے جلے وہ پہلی بار میں لے رہے ہیں اور اگر ہم مان کے چلیں کہ لکھناو میں چناؤ کب ہوگا تو دو مہینے سے زیادہ سمیں تو ہی نہیں جب ووٹ پڑے گا اور ایک مہینے کے بعد چناؤ کی پرکریہ شروع ہو جائے گی تو بہت کم سمیں ہمارے پاس اور اس کم سمیں میں ہم کو بہت بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں جانا ہے ان کو جوڑنا ہے ان کو پارٹی کے بارے میں بتانا ہے آج آپ لوگ ہمیں بیچ میں جڑے ہیں تو آپ بہوجن سماج پارٹی کے ایک صدق سے ہو گئے ہیں اور اب آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہو جاتی جتنی کی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ بھی پارٹی کو مجبوطی پردان کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کے اندر چھمتا ہے طاقت ہے ہر وقتی کے اندر اس کو اپنی اپنی چھمتا اور طاقت کے حساب سے اپنی اپنی محنت کرنی پڑے گی اور اس چھمتا کا اپیوگ کرنا پڑے گا اور ایک دن بھی گھر میں بیٹھنے کا آپ سمیں ہمارے پاس نہیں بچھا ہے اگر ہم چوبیس گھنٹے دیں گے تب ہی شاید اگلے ایک مہنے میں ہم ہر وقتی تک پہنچ پائیں گے جن کو ہم پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس سے کہ ہم ان کو اپنی بوجن سماج پارٹی کی نیت اور نیت کے بارے میں بتا سکے ہماری پارٹی سرجن ہتائے سرجن سکھائے کے بارے میں بات کرتی ہے ہمارا نعرہ ہی سرجن ہتائے سرجن سکھائے اور نعرہ ہی صرف نہیں ہے بوجن سماج پارٹی کی مکھیا بہن مایتی جی نے اگر یہ نعرہ دیا سرجن ہتائے سرجن سکھائے کا تو انہوں نے اس نعرے کو عملی جامعہ بھی پہنانے کا کام کیا جب دو ہزار سات میں پون بہمت کی سرکار اتر پردیش کی بنی تو آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے پنوں کو پلٹ کر کے اتحاس کو واپس لے جا کر کے یہ دس ورش وہ پانچ ورش ان پانچ ورشوں میں سب کی سرکار تھی خاص صورت سے جو لوگ گریب جو جن کے پاس نہیں تھا کچھ وہ لوگ اور جو مجبور تھے جو مجبوط نہیں تھے ایسے لوگوں کو کسی بھی دھرم کے ہوں کسی بھی جات کے ہوں ان کو بڑھانے کا کام بہن مایتی جی نے اس سرکار میں کیا دن رات انہوں نے اپنی پوری محنت اسی میں لگائی پانچ سال تک کہ کیسے ہم ان کو ان کا بھی اچھت ستان دیں جس سے کہ یہ جو ان کے مجبوط ساتھی ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سکچم ہیں تو ان جو سکچم نہیں ہے ہمارے ساتھی ان کو ہم مجبوطی دے کر کے اور ان کے برابر میں کھڑا کر سکیں جس سے کہ یہ سممان پوروک کہہ سکیں کہ ہم بھی آج آپ کے کندے سے کندہ ملا کر کے اور ایک ساتھ چھلیں ہم لوگ کہیں دبے کچھلے نہیں ہیں ہم بھی اپنی ہماری بھی طاقت بہن مہتی جی نے اتنی بڑھا دیئے کہ آج ہم بھی اپنا اپنے مان سمان اور سواب امان کے ساتھ میں سر اٹھا کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو ایسی طاقت دینے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف اور صرف بہن مہتی جی تھی کیونکہ وہ انہی کے بارے میں ہمیشہ سوچتی تھی انہوں نے ان سرکاروں کی طرح نہیں سماج وادی پارٹی کی سرکار جب آئی تو کیا ہوا پورے پردیش میں دنگے فساد کون نہیں جانتا مظفر نگر میں کیا ہوا کون نہیں جانتا پورے پردیش میں کتنے دنگے ہوئے اور دنگے ہوتے نہیں ہیں دنگے کرائے جاتے ہیں اگر دنگے اپنے آپ ہوتے تو پھر پانچ سال کیوں نہیں ہوئے دوہزار سات سے بارہ کے بیچ میں کیوں نہیں کوئی دنگا ہوا کیوں آپس میں سب مل کر کے رہے کیوں بھائی چارہ بنا کے چلا کوئی آپس میں من مٹاوم نہیں ہوا بارہ کے بعد سترہ میں جب دوسری سرکار آئی تو اس میں تو کہنے کی بات کیا وہ تو دہشت کا ماحول پورے پردیش میں کوئی ہر آدمی دہشت میں جی رہا ہے کسی بھی جات کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی ور کا ہو سب کو دہشت میں انہوں نے جینے کے لئے مجبور کر رکھا ہے لیکن بہن مایتی جی کی سرکار تھی تو سب ایک ساتھ سکون سے رہتے تھے اسی کو جاننے کی ضرورت کھالی ات نہیں نہیں قانون دوارہ قانون کا راج کس نے چلایا ہمارے دشمن بھی ہماری جو پارٹیاں ہماری ویرودی پارٹیاں ہیں وہ بھی بیٹھتی ہیں تو یہی کہتی ہیں کہ قانون کا راج چلانا صرف بہن مایتی جی کو آتا ہے اور کسی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کون سی فائلیں اٹھاتے ہیں جب قانون کی بات کرنی ہوتی جو بہن مایتی جی کی سرکار کے دوران میں ہوئی تھی اس میں ڈھونٹے ہیں پنے کھنگالتے ہیں کیسے چلایا کیسے سنبھالا لیکن اس کے لئے چھمتا چاہیے اس کے لئے سنکل پیچھے اور دھرڑ سنکل چاہیے یہ لوگ تو خالی یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہے یہ اس جات کا ہے یہ اس دھرم کا ہے یہ ہمارا وقتی ہے اس کو اس طرح سے کرنا ہے دوسرے لوگوں کو روکو اور ٹھونک دو رہن مایتی جی کہاں یہ نہیں تھا اگر بہو جن سماج پارٹی کا بھی کوئی وقتی ہو اور یہاں تک کی ممبر آف پارلمنٹ اگر اس نے قانون کو اپنے ہاتھ پہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی اتحاس رچنے کا کام کیا کہ اپنے بنگلے میں پندرہ دن پرانی سرکار تھی دو جار ساتھ میں اپنے بنگلے میں بلا کر کے اور اپنے اپنے ہی سانست کو وہیں پر ہتھکڑی لگوا کر کے جیل میں بھیجوانے کا کام کیا تھا اور کیوں کیوں کہ اس نے گریبوں کی جھوپڑیوں پر اپنا بلڈوزر چلا کے اور قبضہ کرنے کا کام کیا تھا یہ سوچا تھا کہ اب تو ہماری سرکار اب کیا جیسے کی اب ہوتا ہے لیکن انہوں نے دکھانے کا کام کیا اپنے مندریوں کو مندری جو تھے ان کو جیل بھیجنے کا کام کیا بہن ماہتی جی نے جب اپنے لوگوں کو نہیں بکشا تو جو دوسرے گنڈے بدماش موالی ہیں ان کو تو پتہ ہی تھا کہ ان کے ساتھ میں کیسا ہش ہوگا اور کئی ایسے لوگ تھے جو پانچ پانچ سال تک کھالی جیل کی سلاکوں کے پیچھے بیٹھے رہے باہر نہیں نکلے وہیں پر انہوں نے اپنے پانچ سال نکالنے کا کام کیا وہ بات دوسری ہے کہ سرکار جانے کے بعد وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھ گئے مہن ماہتی جی نے وکاس کرنے کا کام کیا پورے اتر پردیش کو وکاس کے دور میں اٹھانے کا یونیورسٹیاں بنائیں ساتھ ساتھ یونیورسٹیاں بنائیں درجن بھر میڈیکل کالج بنانے کا کام کیا انتیس ہزار پرائیمیری سکول بنانے کا کام کیا ساڑھے انتیس ہزار گاؤں سی سی روڈ کے ساتھ لگاتے ہوئے انہوں نے سمپون اس کا پورا ڈیولپمنٹ کرنے کا کام کیا سمگر وکاس کرنے کا کام کیا جتنی چیزیں ضرورت تھی انتیس انتیس تیس تیس جلے بنانے کا کام کیا نئے جلے بنائیں جب نئے جلے بنتے ہیں تو سبھی کچھ بنتا ہے ہاسپٹلز بنانے کا کام کیا ہر جلے میں نیا اسپطال دینے کا کام کیا میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے آئی ٹی کالج ہوئے یونیورسٹیز ہوئیں ان کے ساتھ میں ان کے کالجز بھی بنانے کا کام کیا گریب بچوں کو کامپٹیشن میں بیٹھ سکیں اور بیٹھ کر کے وہاں پر وہ بھی ادھکاری افسر بن سکیں اس لیے ان کو پڑھانے کا کام کیا ان کے لیے ہاسٹل کھولے جہاں مفت میں کوچنگ دلوانے کا کام بہن مائی تھی ہر جلے میں کوچنگ سینٹر کھلوا کر کے اور وہیں پر ان گریبوں کے لیے ہاسٹل بھی بنانے کا کام کیا جس سے کہ وہاں پڑھ کر کے اور ادھکاری بن سکیں اور باقی لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اپنے لوگوں کا وکاس کرنے کام وہ لوگ بھی کر سکیں کسی نے نہیں کھوچا ان سب باتوں کے بارے میں جو بہن مائی تھی جی نے کیا انہوں نے جو وکاس کیے اتر پردیش میں اس کی گنتی تو اتنی بڑی ہے جو ابھی پرسوں مہین مائی تھی جی نے ہماری آدھرنی راشتری ادھکش نے ایک بکلٹ جاری کیے اس کو پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں لوگوں اس کا یہ سامنے اٹھاؤ انہوں نے یہ جاری کرنے کا کام کیا تھا اور اس کو جاری کر کے انہوں نے اس میں جو کار مکھے کار تھے وہ جب ہم لوگوں نے لکھے تو اس میں ہی کئی کئی پنے بھر گئے اور ایسے ایسے کام جو پورے دیش میں نہیں ہوئے انہوں نے ساتھ پانچ ورشوں میں کر کے دکھانے کا کام کیا وکاس کی گنگا بہاں نے کام کیا بجلی کا اتپادن بڑھانے کام کیا پانچ سالے چھہزار ساتھ ہیار میگا وارٹ بنتی تھی اس کو سالے تیرہ ہزار میگا وارٹ پہنچانے کا کام کیا ہر طریقے سے سب کے بارے میں سوچنے میں ایمپلائیمنٹ دینے کام کیا نوکریاں دینے کام کیا ایک دو نہیں پانچ لاکھ نوکریاں تو پہلے ہی ورش میں آتے دینے کام کر دیا اور کل ملا کے تیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے اپنے پانچ سال کے سمیے میں نوکریاں پہ دینے کا کام کیا اور کسی بھی جو بھی نوکریاں دی گئیں جو بھی جہاں جہاں لوگ پہ اٹھالا گیا کوئی بھی ایک انگلی نہیں اٹھا پایا کہ کسی بھی پرکار کا پچپات یا اس میں کوئی گھبلہ ہو پایا یہ کوئی بھی نہیں کرتا سب چیزیں کھلے کھلے حساب سے سب کے لیے چونکہ گریبوں کے بارے میں سوچنے کا کام کرتی مزدوروں کے بارے میں سوچنے کام کرتی کسانوں کے بارے میں سوچنے کام کرتی انہوں نے ان سب ورگوں کے بارے میں سوچنے کام کرتی کسان کی عامدنی یہ لوگ تو جھوٹ موٹ کا کہتے ہیں کہ ہم تو دو گناہ کر دیں گے پچیس روپے بڑھائیں پانچ سالوں میں انہوں نے گناہ کسان کے اور بہنمایتی جی نے اپنے پانچ سال کے کارکار میں دو گناہ کرنے کا کام کیا تھا سوہ سو سے دھائی سو پہنچانے کا کام لیکن میڈیا میڈیا ان کے پاس ہے کیونکہ میڈیا کے جو لوگ مکھے لوگ ہیں جو چلاتے ہیں میڈیا کو وہ ان کے مادہم سے وہی دکھائے جاتا ہے جو کی ان کو عادیش ہوتا ہے کیونکہ ان کے ان کو بھی اپنا میڈیا ہاؤس چلانا ہے ان کی بھی مجبوریاں ہیں اور چلانا ہے تو وہی دکھانا ہے جو سرکار کہتی دکھاؤ اور وہی دکھانے کا کام کرتے ہیں اور اصلیت کو چھپانے کا کام ہو رہا ہے لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے جس کو ہم لوگ کرنے کا کام کر رہے ہیں پورے اتر پردیش میں ہر جلے جلے جا کے کر رہے ہیں لوگ کہ ان کا اصلی چہرہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں ان کا مکھوٹا ہٹا کر کے اور ان کا حصلی چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کا کام کرنے کی ذمہ داری ہمارے ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کے بھی ہے جس کو آپ کو نبھانے کا کام کرنا ہے اس لیے آج آپ لوگ پارٹی کے ایک وفادار سپاہی بن گئے ہیں تو اپنے کو پارٹی کا ایک بھاگی دار مانیے یہ پارٹی ہے بعد سے آپ کی اپنی پارٹی ہے اپنی پارٹی کو سطح میں لانا ہے اگر تو آپ کو اکٹھا ہو کر کے اپنی پوری طاقت جھوپنی پڑے گی فکائم رضا جی کو مانی بہن جی نے اپنا آشروات دیا ہے تو یہ ذمہ داری آپ لوگ کی بنتی ہے کہ گھر گھر جا کر کے اور ان کو بتانے کی پیاری کرنے کا کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ باتیں بھی سب کو بتائیے فرق بتائیے جو ابھی کی سرکار ہے اور پچھلی سرکار اور جو ہم لوگ کی سرکار تھی اور بتانے کا کام کریے کہ کیسے سماج وادی پارٹی کی سرکار آتی ہے تو خالی گھنڈا گردی مافیا گردی لوٹ پارٹ اور فیروتی ڈکیتی بلاتکار یہ ہوتا ہے اور یہی سب اس سرکار میں بھی ہو رہا ہے جو کہتے تھے کہ ہم مائلاؤں کی سرکشہ کریں گے کون سی سرکشہ کر رہے ہیں مائلاؤں کی ہر دو گھنٹے میں تو آج تو ریپورٹ ہے جو سرکاری ریپورٹ ہے اس کے حساب سے نیشنل کرائم برو کی جو ریپورٹ ہے اس کے حساب سے ہر دو گھنٹے میں ایک مائلہ کا ریپ ہو رہا ہے اتر پردیش میں کیا یہی مائلہ سرکشہ ہم لوگوں نے مانگی تھی اور اسی کی امید کی تھی ان سے بہن مائلاتی جی کا سمیں یاد کریے جب مہلائیں اگر رات میں بارہ بجے بھی کسی کو ضرورت پڑتی تھی گھر سے باہر نکل لے کی تو وہ ہچکچاتی نہیں تھی اپنے کام سے نکل جاتی تھی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کی طرف کوئی غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے کیوں کیونکہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اتر پردیش کی مکیاں بہن مائلاتی اور اسی لیے اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے جو بچھڑے لوگ ہیں جو الگ الگ لوگ ابھی بھی کہیں چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے چھوٹی چھوٹی سنسطھائیں بنا کے یا بڑی بھی سنسطھائیں بنا کر کے اور جن کا گورے پردیش میں کئی ہر جلے میں کچھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ان کے ساتھ میں تو وہ لوگ بھی جن کا ادیش یہی ہے جو ہمارا ادیش ہے تو یہ سمیں آ گیا ہے کہ ان کو جیسے کہ ہمارے ساتھ ہی آج آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا ادیش ایک ہے اس لیے وہ آپ ہمارے ساتھ میں آج جڑ گئے ہیں اور اس طرح سے اور لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم بٹ نہیں سکتے اس سمیں اگر بٹیں گے تو پھر سے فائدہ انہی لوگوں ہوگا جو باتنے کا کام کرتے ہیں جیسے انگریزوں نے کیا تھا ہم لوگوں کو اس سمیں ایک اٹھا ہونے کی ضرورت ہے ایک جھٹ ہونے کی ضرورت ایک امرے چھاتے کے اندر نیچے آنے کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ نیلے جھنڈے کے نیچے نیلے آسوان کے نیچے نیلہ جھنڈا لے کر کے اور بہن مایتی جی کے ساتھ میں کھڑے اتر کے اور بہجر سماج پارٹی کے ایک جاں بات سپاہی بن کر کے اور اس کے بعد اپنی پوری طاقت جھوکتے ہوئے اب کی بار پانچویں بار اتر پردیش کی مکہ کے روپ میں بہن مایتی جی کو اتر پردیش کا پانچویں بار مکہ منتری بنانے کا سنکر لیں اور اس کے ساتھ یہ بھی تیہ کریں کہ اب کی بار ہم اتر پردیش میں قانون دوارہ قانون کا راج ستھاپت کر کے ہی رہیں گے اور وہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب بہن مایتی جی اس پردیش کی مکہ آوں گی تب ہی اس سپنے کو ہم ساکار کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات سماعت کرتا ہوں اور آپ کو پناہ دھنیواد دیتے ہوئے اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں جائے بھیم جائے بھارت